تو یہ دوستو کوئلہ بن چکا ہے ہمارا جس کو ہم انگارے بولتے ہیں یہ بن چکے ہیں دیار ہو چکے ہیں اور اب ہم سیخوں میں ڈالیں گے گوشت کو اور اس پر رکھیں گے تو یہ میرے بھائی ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ویڈیو میں نہیں آؤں گا تو یہ اب بنا رہے ہیں سیخوں میں گوشت ڈال رہے ہیں یہ جو ہے نا ہماری انگیٹھی ہے یہ یہ لوگ میرے بھائی ہیں آیاز محمد آیاز نام ہے ان کا اور یہ جو انا حسن ان کا نام ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں دونوں اور بس میرے ابو بھی آتے ہوں گے ان کی بھی مجھے بہت بڑی سپورٹ ہے تو میرے ابو کے لئے دعا کیا کریں آپ لوگ کیا وہ ہوئے ناسون نہیں ابھی تک تیار نہیں ہوئے نہیں ہوئے ہو جائیں گے کے نہیں بیس منٹ تک ہو جائیں گے بیس منٹ تک کتنے کی ایک سیخ ہے یہ در دیکھو بائی فائف گیٹ وان پری بائی فائف گیٹ وان پری آپ کیا بولتے ہو بائی میں کچھ نہیں بہتا میں اسے دیلیٹ کرنگا ویڈیو کو سوپرکار یہ جناب اس میں دو تین سیخیں ہو گئی ہیں ہماری انگیٹھی بھی آپ دیکھ لیں موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ہمارا باڈ بیکیو یسیخیں بن جکی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے سے بنائے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں گھر میں بنا رہے ہیں ہم نے بار بیکیو کا سوچا کہ چلو تھوڑا سا انجوائے کر لیں گے گھر میں ابو بھی بول رہے تھے کہ تکے کریں گے تو ویڈیو میں ہم لوگ زیادہ ہنسی مزاق تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں گھر کا معاول ایسا ہوتا ہے اور ہم دیاد کے گاؤں کے رہنے والے ہیں خیر ہمارا گاؤں اس طرح کا تو نہیں ہیں یہ مادرن ہو گئے لیکن پھر بھی ہمارا کلچر ایسا ہے کہ جس وجہ سے ہم لوگ اتنا زیادہ وہ نہیں کر سکتے اسلام علیکم ناظرین اور دوستو کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے تکے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹے میرے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے مزے کے بنے ہوئے ہیں تو میرے اپنے دوستو سے تھوڑی سلام کرتا ہوں ہاں جی ایڈی تکے بڑھائنے بڑھے یہ تحصیص ہے میں تو میدنہ مریض ہیں نکن Val Kathar ھائی چیز بڑھائی پڑھائی گوشد مہدی اسٹ Bosch میدنہ مریض ہیں اور میں آئیں بڑھائی کھانے میں ہوں تو ناظرین میرے جو دوست ہیں وہ سارے میدے کے مریض ہیں تو ہم کٹھے آپ اس میں پارٹی وغیرہ کرتے ہوتے ہیں تو میں ان سے گپ شپ کرتے جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تکے کھاؤ کباب کھاؤ اس طرح کی کڑائی گوش اور موٹا گوش بکرے کا گوش مچھلی ایسی چیزیں مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے میدے کے لیے تو وہ بھی کہتا ہوتے ہیں ہم بھی میدے کے مریض ہیں کچھ بات ہوتی ہے تو میدے کے مریض ہیں تو میرے ڈاکٹر نے کچھ ایک دوست ہے اور ایک تو اگر کسی اور کا میدہ خراب ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے تو میں اس کو حکیم بتاؤں گا اس کے ساتھ ایک سیون اب بھی ہونی چاہیے ہمیں تو یاد نہیں تھا تو ابھی ابو نے یاد کروایا ہے تو ایک بوتل بھی لاتے ہیں حسن یہ رکھتے ہیں وانجے ایک سیون ابنی بوتل کے نام آنچا یہ میدے کے ساتھ یہ چیز تو اچھی نہیں ہوتی ہے میدے کے لیے ناظرین لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے تو اس لیے میں ان کو دیتا ہوں آپ پیسے یہ لے آئے ہیں تو یہ جناب سیون اب آ چکی ہے میں نے ڈیڑھ لیٹر والی منگوائی ہے کیونکہ جو جمبو والی ہوتی ہے تو وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی اس کا ذائقہ آپ لوگ کبھی ٹیسٹ کر لینا مجھے ٹھیک ہے ہم نے کھا لی ہے اب اس پر سیون اب کا آف کلاس چیز کریں گے ویڈیو اگر آپ کو بسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں گے اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ